پانی کی وجہ سے سارا پاکستان جو تھوڑا بہت روشن ہے وہ روشن ہے اگر یہاں پر پانی نہ ہو تو جو بجلی ہمیں چند گھنٹوں گرے ملتی ہے وہ بھی نہ ملے ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم اس کو کہا جاتا ہے ایک اور زندہ دل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ان سے جانے کے کہ ان کو کتنا شوق ہے اور یہ کس شوق کے تحت یہاں پر آئے ہیں اور کب سے آ رہے ہیں جی سلام علیکم آپ کہاں سے ہیں آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا شوق کس طرح سے ہوا چونکہ آپ نے باہری زندگی گزاری ہے زیادہ آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں شوق کس طرح سے ہوا اچھلی اراؤنڈ ڈوائی راکھیا ہوں یہ چیز تو روٹس میں ہی ہے یہاں پر تھوڑا عرصہ ہوا ہے سیفر ایک سال ہوا ہے انشاءاللہ آپ آگے نیچس ہمیں دیکھتے لیں ایک اور کھلاڑی ہمارے ساتھ یہاں پر اپنے وارٹر سکوٹر پہ ہیں ان سے جانے گے کہ یہ کہاں سے ہیں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ کیا فرق آپ کو لگتا ہے جب آپ چناب میں کھیلتے ہیں اور جب یہاں پر آکے آپ کو ان کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے پریکٹس آپ نے ابھی تک کی ہے وہاں پہ بس یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ہمارے ساتھ کوئی اور گروپس نہیں ہیں ہم اکیلے ہی ہیں ہمارا ہی ایک گروپ ہے جو وہاں پہ گئ کر رہا ہوتا ہے باقی لوگوں کو کچھ خاص شوک نہیں ہے وارٹر سپورٹ کے حوالے سے وہاں پہ یہاں پہ یہ ہے کہ اور لوگ بھی ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پانی کی گہرائی بھی زیادہ ہے پیرا سیلنگ اور نی بورٹ کے بارے میں تھوڑا ویوز کو بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے کھیلی جاتی ہیں اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے پیرا سیلنگ ہوتی ہے ہم لوگ وارٹر سکوٹر کے پیچھے پیرا شوٹ رسہ ایک لمبا ہوتا ہے وہ بانتے ہیں اور وہ وارٹر سکوٹر کے ساتھ وہ بندہ فلائی کرتا ہے اوپر اڑتا ہے پیرا شوٹ کے ساتھ فلائنگ کرتا ہے اور نی بورٹ ہوتا ہے کہ ایک بورٹ ہے جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اور وارٹر سکوٹر کے درمیان رسی کو پکڑتے ہیں اور وہ وارٹر سکوٹر کے پیچھے پانی کے اوپر ہم لوگ سکی کریں جو کلپ کا نام اس میں رسکیو کا بھی لفظ شامل کیا گیا ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے ہم لوگ وہاں پہ دریائے چنات پہ گیم کے ساتھ ساتھ رسکیو ورکنگ بھی کرتے ہیں وہاں پہ بڑا خوبصورت ویو ہے پہاڑیاں ہیں گری نائٹ کی ایک سو تیس سال پرانا پول ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے تو لوگ بڑی دور دور سے پکنک بنانے کے لیے وہاں پہ دریائے چنات پہ آتے ہیں چنیوٹ میں تو وہاں پہ اب تک ہم ہم تقریباً چھے بندے ہم لوگ وہاں پہ زندہ نکال چکے ہیں تو لوگ احتیاط نہیں کرتے اور تراکی بھی نہیں آتی اور دریائے میں گسرے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ہم چھے بندے اب تک وہاں سے زندہ بچا چکے ہیں اور اب تک ہم آٹھ ڈیڈ باڈیز نکال کے دے چکے ہیں دریائے میں سے اور الحمدللہ ہم نے جب سے رسکیو ورکنگ کا آغاز کیا ہے پہلا عید اور ٹرو چنیوٹ میں ایسا گزرا ہے کہ وہاں پہ ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پہ گہرے پانی کی طرف لوگوں کو نہانے ہی نہیں دیا ہم نے اپنی بورٹس میں وہاں پہ پورے دریائے راؤنڈ لگاتے رہے ہم اور ہم نے وہاں پہ لوگوں کو نہیں نہانے دیا ہم نے کہاں سال بھی پورا کرتے رہتے ہیں اپنا اور سال سال بھی مددہ ہوں بھی کرتے رہتے ہیں اچھا یہاں پر جتنی بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں دوسری اور آپ کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی ہے کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں ہماری ٹیم الحمدللہ زیادہ ٹرینڈ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ شوک ہے اس چیز کا تو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر بھی ہیں کیونکہ ہم زیادہ وقت دیتے ہیں گیم کو تو ہم زیادہ ٹرینڈ ہیں زیادہ ٹائم دیتے ہیں اچھا اس کے ایکوپنٹ کے بارے میں بتایا گا کیا ضروری ہے کہ کسی ایک کھلاری کے پاس ایک بڑا اچھا وارٹر سکوٹر ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے دیکھیں رائیڈر کی بہت اہمیت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ہیوی سکوٹر لے لیں اور آپ ریس کو ون کر لیں رائیڈر کی بہت اہمیت ہے رائیڈر رے ہی سکوٹر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اسی نے لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو رائیڈر کی اہمیت زیادہ ہے میرے کال میں گریس آپ کو بہت شوق ہے اور پاکستان میں رجحان بھی ہو رہا ہے وارٹر سکوٹر کا تو آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ یہ صرف نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ مشکل وقت میں ایک انسانی جان بچانے کا بڑا اہم ذریعہ ہے بس یہی ہے کہ حکومت اتنا ہی کر دے کہ جو پوائنٹ یہاں پہ وارٹر کے ہمارے قدرت میں ہمیں بڑے اچھے پانی کے زخیرے دی ہیں بڑے خوبصورت زخیرے ہیں ہمارے پاس بڑی پیاری پیاری جھیلے ہیں بڑے پیارے دریاں ہیں تو ان ایریوں کو زرہ خوبصورت بنا دے وہاں پہ تھوڑا سا منٹینس کر دے کہ لوگوں کا روجان ہو نیچر کی طرف اپنی چیزوں کو انجوائے کرنے کی طرف لوگ آئیں پانی میں لوگ مزا کریں پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی تو لوگ مزا کریں پانی کی گین کی طرف آئیں گورمنٹ بس یہ ہے کہ گورمنٹ ان چیزوں کو زرہ شائن کر دے بیتر کر دے تھوڑا پیسہ لگا دے وہاں پہ جیسے دامنے کو پیسہ لگ رہا ہے پہاڑوں کے اوپر ایسی دریاؤں کے اوپر بھی پیسہ لگنا چاہیے آپ نے گفتکو سنیا ہے لکی ریسکیو ان وارٹر سپورٹس کے ممبران کی پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جس پانی میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں سے جو پانی ہے اسی کے وجہ سے سارا پاکستان روشن ہے کئی اور جو پلیئرز ہیں ان سے بھی ہم گفتکو کریں گے لیکن لکی ریسکیو ان وارٹر سپورٹس جو کہ چنیوٹ سے ہیں ان سے جو گفتکو کا سلسلہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے سارا پاکستان روشن ہے جان بچانے کے لیے ہی ہوں لیکن وہ اجازت نہیں دیتے کہ ان کی جو خواتین ہیں ان تک کوئی غیر مرد یا کدوسرا ان کو جا کے بچانے کی بھی کوشش کریں بلکل ایسا ہی ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ نہیں کرنے دیتے ہیں کیونکہ میلز کی وجہ سے ہمارے ہاں تھوڑا سا ہے اسرہ کا پولم اس لئے ہم نے لیڈیز کو ٹرین کیا ہے تاکہ ایسے ہریات میں لیڈیز جائیں اور وہ وہاں پہ جا کے ان خواتین کی مدد کرتے ہیں جیسے مردوں کی مدد کی جا رہے ہیں ان کا رسپونس کیسا ہے الحمدللہ جیسے رسکیو ورمنٹ ٹوٹو کا ہے تو دیفنیٹی دی آر آلسو انڈر رسکیو ورمنٹ ٹوٹو بائیں ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے اور اسی پانی کی وجہ سے جب سہلاب آتا ہے تو کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں بہت سا مالی نقصان اس کا بھی ملک کو سامنا کرنا پڑتا ہے ملکی معیشت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے گزشتہ سال جو سہلاب آیا تھا اس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی پاکستان میں بخصوص پنجاب جنوبی پنجاب کا جو علاقہ تھا وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی کتنا کام ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے کیا اور کتنی جانیں بچائیں اس سہلاب میں اور اب کس طرح سے کام کر رہے ہیں فرحان ہمارے ساتھ ہیں اسیسن ڈیریکٹر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ان سے اس کی تفصیلات لیتے ہیں عجیب فرحان کس طرح سے آپ نے جو کام گزشتہ سال سہلاب میں کیا کس حد تک آپ اپنی کوششوں سے جو ون ون ٹو ٹو کی ہیں اس سے کئی ایک قیمتی جاننے بچانے مکامیاب ہوئے اس میں یہ تھا کہ جس طرح ہمارے بیسک ریسکیو ٹریننگز میں یہ ہوتا تھا جو ہم قیلیٹس سیلیکٹ کرتے تھے وہ تو اربن سرچ اور ریسکیو کی تو اپریشن میں کوئی اتنی دفیکلٹ ان کو نہیں ہوتی تھی مگر جب بات آئی فلڈ ریسکیو کی تو عمومن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو فلڈ آتا ہے وہ پورے ایریز کے اندر آتا ہے اس میں میلز بھی ہیں فی میلز بھی ہیں کیڈز بھی ہیں تو میلز کو تو ہمارے جو ریسکیوڑ تھے وہ تو ریکوور کر لیتے تھے مگر جہاں بات آتی تھی فی میلز کی اب فی میلز میں بات ٹردیشن ہمارا کلچر اس طرح ہے کہ وہ فی میلز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے وہ ایون کہ یہ کہہ دھوبری ہے تو دھوبرنے دیا آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہمیں اتنا یاد ہے کہ ایک فی میل تھی وہ دھوبری تھی تو اپنا کہنا جب دھوبری تھی تو ہم نے کہا ہم اس کو ریسکیو کرتے ہیں مگر انہوں نے ریسکیو کرنے نہیں دیا مگر بڑی مشکل سے پھر ہم نے جب اس وومن کو ریسکیو کیا ہماری کیڈٹس نے جا کے جب ریسکیو کیا تو وہ جا کے ریکوور ہوگی تھی میلز کہ اگر ہم اس دن ریسکیو نہ کرتے تو اس کی دہت ہو جانا ہے اس چیز کو رکھ کے پھر ہمارے جو ڈی جی صاحب ریسکیو ون ون کو شکے ہیں دکٹر رزوان نسیر صاحب دکٹر علی مام صاحب ان کی کوششوں کی بہاب کے اوپر آج دفعہ ہم نے فی میلز جو کیڈٹس ہیں ان کو ٹوین کیا ایز ای فلرڈ ریسکیو امرجنسیز کے اوپر ان کیس آف اگر کچھ فلرڈز آ بھی جاتا ہے نیچ ٹائم تو آپ ان کو ریکوور کر سکتے ہیں فی میلز کو اس کے لئے خصوصی تربیت کا اطمام کیا گیا چونکہ جو اور کام ہے وہ تو روزانہ کی بنیاد پر چلتا ہے لیکن سالاب سال میں آگیا یا کبھی دس سال بھی نہیں آیا اس کے لئے کس خصوصی تربیت ہے وہ کس طرح سے اس میں یہ ہے کہ جس طرح جو ٹریننگ ہے اگر آپ ٹریننگ کرتے رہیں گے تو وہ پریکٹس اگر آپ کرتے رہتے تو ٹچ میں رہیں گے تو وہ فٹ رکھتا ہے ہر چیز کو اسی طرح یہ ہے کہ ہماری رسکی ون ون ٹو ٹو میں بھی ہر تھری منٹس اگر آپ سپوس اس سال فلڈ نہیں آیا مگر جو پریکٹس ہے فلڈ رسکیو کی وہ کنٹینیوز رہے گا کیونکہ 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 آپ کو یہ نہیں پاتا ہے کہ نیکس سیزن کے اندر کتنا فلڈ آ جائے تو جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہمیں پرابلم نہیں ہے وٹر آپریشنز کے اندر فی میلز کی کیونکہ ہر ٹیپس رسکیو ٹیپس جو ہے رسکیو ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں کیا ہم نے کس ٹیٹھ ترہ ہم نے ان کو رسکیو کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لاہور مرینا بورٹ کلب کے جو چیئرمن اور اس آل پاکستان واتر سپورٹس ٹورنمنٹ کے جو ایونٹ کے ارگنائزر ہیں ہمائیوں اختر صاحب ان سے جانتے ہیں کہ واتر سپورٹس کی کا جو شوق ہے ان کو کس طرح سے ہوا ہے اور اس کو حکومتی سطح پر اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پذیرائی کی جائے اور حکومت اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کرے تو کس طرح سے کرے جی ہمائیوں صاحب سلاحب کے دوران تقریباً ایٹی پرسنٹ جو وکٹم ہوتے ہیں فلڈ وکٹمز وہ لیڈیز اور بچے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ فیل کیا کہ کیونکہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو لہروں کی وجہ سے عورتوں کے کئی کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اترے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈیز کو بھی ٹریننگ دینا ایک ضروری پیلو ہے اور فلڈ سیزن میں لیڈیز کو بھی ساتھ جانا چاہیے ایسے نرس جیسے ہاسپیٹل میں لیڈیز نرس ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ پر گورنمنٹ جو ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی گیم ہے ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں ہم خود بھی کھیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کرکٹر جو سارا دن کھیل کے گھر واپس آجاتا ہے اور اگر فلڈ آگے